بس ساتھ رکھ جو شد ہے شوٹھک لس سیلور پاہ مسالہ سب کی زباہ پر اس خانون میں یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ لیمیٹیشن کا جو خانون ہے آپ وقت پراپورٹیز سے نکال دے رہے ہیں ہندو اینڈومنٹ میں لیمیٹیشن اپلائی نہیں ہوتا وقت میں کنو اپلائی ہو رہا ہے ہندو اینڈومنٹ بورٹ میں اور انجیٹی ہو یا ریلویس کلیمنٹ ٹریبینورے سے چودہ ٹریبینلز ہے جہاں پر ان کے فیصلے کو فائنل مانا جاتا ہے اور بی جے پی جھوٹ بول رہی ہے کہ ٹریبینل کے ڈیسیشن کے بعد کوٹس کو نہیں جا سکتے آپ ریویزن پٹیشن ڈالتے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اس خانون میں آپ وقت با یوزر ختم کرنا چاہ رہے ہیں مگر سیکشن ون ٹوئنٹی تری آف پراپورٹی آٹ میں آپ ٹرانسور اف پراپورٹی اور ایلاؤس کر رہے ہیں وقت با یوزر کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں کیونکہ موڈی یہ بول رہے ہیں کہ دو سو سال کنانے کاغذ لے کر آؤ اور کاغذ نہیں نکلے گا تو وہ اس پراپورٹیز کو خبضہ کرنا چاہتے ہیں ہندو سماج میں بائی کسٹم این بائی یوسیج ایک ٹیمپل اور ٹیمپل کی پراپورٹی بن سکتی ہے تو مسلمانوں میں وقت با یوزر کیوں نہیں بن سکتا وقت موڈی سرکار کلیکٹر کو اتنا پاور دے رہی ہے کہ کلیکٹر اگر انکوائی جب کرے گا کسی پراپورٹی کوئی بھی پراپورٹی کے بارے وقت بھی تو جب تک وہ پراپورٹی انکوائی مکمل نہیں کرتا وہ پراپورٹی وقت بھی نہیں رہے گی اور پرنسپلس آب نیچول جسس کے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی کلیکٹر کوئی بھی کلیکٹر یا کوئی بھی اطمی اپنے ہی میٹر میں جج نہیں ہو سکتا ہے یہ کون ہے آپ کلیکٹر کتنا پاور دینے والے کہ کلیکٹر اس بل میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس بل کو خانون بننے کے بعد یا اس سے پہلے جو بھی وقت پراپورٹی ہے اگر وہ گورنمنٹ خبزے میں ہے تو کلیکٹر تیہ کرے گا اور کلیکٹر فیصلہ بھی دے سکتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں نرندر موڈی مسلمانوں سے یہ پراپورٹیز کو چھیننا چاہ رہے اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خانون آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ٹوئنٹی فائی آرٹیکل ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی نائن کا گریف وارگیشن ہے اس خانون میں یہ تھا آپ دیکھئے موڈی بول رہے ہیں کہ خانون ہم وقت پراپورٹی پہ بچانا چاہ رہے ہیں پہلے نائنٹی فائی کے آکٹ میں تھا اگر کوئی وقت پراپورٹی چھوڑی کرنا تو دو سال کی خائد باموشفت موڈی جی اس کو سمپل اپریزرمنٹ کر رہے ہیں ابھی نان بیلیبل ہے موڈی جی بول رہا بیلیبل کر دوں گا ہمیں متولی اگر کلیکٹر کی بات نہیں سنے گا سیکشن سکسٹی ون میں تو کلیکٹر متولی کو اگر بولے گا کہ مسجد کو تم بول دو گورنٹ پراپورٹی نہیں کرے گا تو کلیکٹر کو چھے مینے کی سزا آپ بٹائیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں سے آپ یہ خانون بنا رہے ہیں اور جتنے بھارت کی پولٹیکل پاکیز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا چاہے وہ انڈیے کی سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ خانون بھارت کے کانسٹیٹوشن کے خلاف ہے آپ کیسے اس طرح کا خانون بنا رہے ہیں آپ پھولی پراپورٹیز کو چھیننا چاہ رہے ہیں یہ کام اس بل کے ذریعے موڈی کرنا چاہتے ہیں سر اگر انٹریڈیا کی بات کی جائے تو اس میں بہت سارے وقت کی ممبران تھے انہوں نے نون وقت پراپورٹیز کو چھوٹ کیا ہے تو ان کو آپ ایکشن لیجئے ان کو ہٹائیے اور وہ میٹر سپریم کورٹ میں ہے مہراشتہ کی سرکار ایک سٹینڈ لے چھنڈے کی سرکار ایک سٹینڈ لے اس کے بارے میں کہ وقت کی پراپورٹیز اور وہ تو آگا خانی وقت کا ہے یتیم خانہ ہے وہ میں نے دوزار تیرہ میں جب یہ بل پاس ہو رہا تھا ہوا اپنی سپیچ پر اس بات کا ذکر کیا یتیم خانہ پورٹ آپ بنا لیے تو مہراشتہ کی سرکار کیا بولنا ہے اس کے اوپر تو یہی دیکھئے یہ خانون کیوں بنا رہے تاکہ سرکار کلیکٹر کے ذریعے اس کو کہہ گی وقت نہیں ہے یا پھر کہہ گی کہ ایک خانون ختم ہو گیا یا پھر ایویکیو پراپورٹیز کی جتنی پراپورٹیاں سب خفضہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ خانون وقت کو بچانے کے لیے نہیں آگیا ہے یہ خانون وقت کو ختم کرنے کے لیے نرمزمو ڈیلائیں